بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست مزے کی کمرشل ریسی بھی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے تقریباً 40 سے 50 افراد کے لیے چکن پوٹا کلیجی کا سالن آپ کے گھر میں کوئی بھی تقریب ہو آپ ان کو بہ آسانی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے آپ بہ آسانی اس کو بنا سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک برطن میں ہم نے لیا ہے آٹھ سو گرام گی آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گی میں اس کا زیادہ مزہ آئے گا فلیم کو آن کریں گے اور گی کو گرم ہونے دیں گے گی گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے ڈیرھ سو گرام لسن کا پیسٹ ایک منٹ داکھ اس کو فرائی کریں گے اب اس میں شامل کریں گے ڈیرھ سو گرام ادرک کا پیسٹ اور ایک کلو پیاز اس کا کلر چینج ہونے تاکھ اس کو فرائی کریں اب اس میں شامل کریں گے دو گلاس پانی ایک کلو ٹوماٹر اور ڈیرھ سو گرام ہری مرچے تین ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون حلدی دو ٹیبل سپون سرخ مرچ اور تین ٹیبل سپون دردری سرخ مرچ دو سے تین منٹ تک اس کو کپ کر لیں دو منٹ گزر پکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے دو لیٹر پانی اب اس میں شامل کریں گے تین کلو چکن پوٹا اچھے سے مکس کر لیں اب اس کو کور کر کے لو فلیم پہ پندرہ منٹ تک کک کریں تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب اس کا کور ریموو کر دیں فلیم کو میڈیم پہ کر دیں اور اس کا پانی تھوڑا سا خوشک کر لیں پانی اس کا تھوڑا ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے پانچ کلو چکن کلے جی اب اس کو تب تک پکائیں جب تک کہ کلے جی ہماری ریڈی نہ ہو جائے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے تین ٹیبر سپون زیرا تین ٹیبر سپون پیسا ہوا دنیا اور پانچ ٹیبر سپون کسوری میتھی دو کلو چکن پوٹا کلے جی کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا ضرور بزر کیجئے گا بہت زبردست ریسیپی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہیں تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑا سا سبس دنیا ڈال دیں اور اس کو مکس کر دیں فلیم کو آف کر دیں اور اس کو کور کر کے تقریباً دو سے تین منٹ کلیے رکھ دیں اس کے بعد اس کی فائنل لک دکھائیں گے آپ کو آئیں اب اس کو چیک کرتے ہیں لیں جی ہماری مزدار چکن پوٹا کے لئے جی ریڈی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا سبس دنیا اور کٹی ہوئی ہری میرچ ڈال دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں